جب دیکھیں بھارت میں الیکشن ہوتا ہے پاکستان سینٹرل ایشو ہوتا ہے وہاں پر مطلب ہے پاکستان دشمنی سینٹرل ایشو ہوتا ہے ہمارے ہاں جب الیکشن ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ جی بھارت کی بات ہی نہ کی جائے لگتا ہے کہ مشرق میں ہمارے مشرقی سرط پر کوئی ہمارا دشمن ملک نہیں رہتا ٹھیک ہے ان کا بس چلے تو مطلب ہے تجارت کریں اور کہیں جی کشمینیوں کے خون کا ہم نے سودا کر لیا تو اگر آپ اس طرح سے کریں گے تو میرے خال میں یہ پاکستان کی خدمت نہیں ہوگی پاکستان کی دشمنی ہوگی اور وہ پاکستانی جنہوں نے اپنے والدین کی گود میں بیٹھ کے تاریخ سمجھی جنہوں نے مطلب ہے کہ اپنی آنکھوں سے بھارت کی مکاریاں دیکھی اس کی پاکستان دشمنی دیکھی وہ کبھی معاف نہیں کریں گے ملکہ حکومنہ شرابیہ تو ناک رگڑنے کو تیار ہو سکتی ہو سکتا ہے کہ شریف خان نہ ناک رگڑ دے لیکن پاکستان ہی نہیں ناک رگڑیں گے اور یہ چیز کے اوپر میرے خال میں تمام ہماری مذہبی جماعتوں کو دینی جماعتوں کو ایک ہونا پڑے گا ان کو سٹینڈ لینا چاہیے سوائیٹی کو سٹینڈ لینا چاہیے کہ بھارت کے آگے آپ اس طرح سے گھٹنے نہیں ٹیک سکتے پاکستان ترقی کر سکتا ہے نہیں ہے گھٹنے ٹیکتے رہیں گے لیکن ہم بالکل کر سکتے ہیں ہمیں کول پیس چاہیے انڈیا سے جنگ نہیں کر رہے کول پیس ہے لیکن ہمیں اس کے بغیر ترقی کا راستہ جو ہی جو ہمیں غلط تعدیل دی جاتی ہے گھٹیا تعدیل دی جاتی ہے کہ جی بھارت سے تجارت کریں گے تو ترقی کرے گا ایسا نہیں ہے ہم بھارت سے تجارت نہ بھی کریں تم ترقی کر سکتے ہیں اور ہمیں کر کے دکھانی پڑے گی صحیح بات ہے عوام کے لیے ایک اور مشکل آٹے کی ادم دستیابی پر عوام پریشان آٹے کی فراہمی خاصی مشکل کا شکار ہے اور عوام کو مشکلات کا سامنا ہے شدید گرمی میں یوٹیلٹی سٹورز کے باہر لمبی لمبی قطاریں گرمیں آٹا نہیں ہیں گر والے جو ہیں ہم لوگ آدم دور کے آٹا لے کے روٹی لے کے جو ہیں اسی بھئی گزارہ کر رہے ہیں بول نے نبھائی صحافتی ذمہ داریاں پہنچائی گھر گھر یہ آواز توٹیلٹی سٹورز سے سستے آٹے کا حصول شہریوں کے لیے خواب بن گیا بول نیوز حقائق سامنے لے آیا ہے آؤ مل کر آواز اٹھائیں پاکستان کو بدلیں بول کے ساتھ بول بنا عوام کی آواز عوامی شکایت پر بول نے کیا متعلقہ اداروں سے مطالبہ صبح چھ بجے سے آ کر یہ لوگ آٹے کا انتظار کرتے ہیں سات بجے آئیں اور نہیں مل رہے آٹا پیسے نہیں ہوتے تو ادارے لے کر آتی ہوں وہ کہتے ہیں جی ساتھ خجور لازمی لیں ہمارے پاس آٹے کے پیسے نہیں ہوتے تو خجور کہاں سے لیں کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل